نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سنسکرتی گانوی کیانمن اور انجن میں دوستو آج کا وشے بہت گین و اہم ہے یہ سمپون سماس سے جڑا ہوا وشے ہیں جو آپ سے بنتی ہیں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور بہت جان سے دیکھیں یدی نہیں دیکھنا چاہتے ہوں تو ابھی سپیپ کرتے یہ اہوائے وشے ہیں جس سے کسی نہ کسی روپ میں ہر ویکتی جڑ جاتا ہے دوستو آپ سبی سے ایک اور بنتی کرتا ہوں کہ آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں آئے ہوئی چھوٹی سی گھنٹی کو بھی دبا دیں جس سے چینل پر آنے والی نئی نئی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ہوتی رہے دوستو کسی مصور ویکتی یا سیلیبریٹی کو حد سے زیادہ اتنا پسند کرنا کہ اس سے بھی نہ ملے جانے اور پہچانے بھی نہ ہی اسے اپنی جندگی کا اہم حصہ یا اپنا نائک مان لینا اس کی آلوچنا یا اس کی برائی نیے سن پانا اس کی پوٹو ہر جگہ لگانا اور کبھی کبھی تو اسے اپنا پیار بھگوان تک مان لینا اسے کہتے ہیں نائک پوجہ یعنی ہیرو ورشپ آپ نے سوسولوجی ہوم سائنس سائیکلوجی میں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا سکول کے دنوں میں جب یہ چیپٹر ہمیں پڑھایا جا رہا تھا تو کلاس میں کئی بچے کسی نائک نائکہ یا کرکیٹر کے دیوانے تھے زیادہ تر کے پاس ان کی ترہ ترہ کی پوٹو رہتی تھی اور نائک پوجہ یہاں تک تو ٹھیک رہتی تھی لیکن اس وقت سترہین ہو جاتی تھی جب کسی دو گروپ کی لڑائی ہونے پر ایک دوسرے کے نائکوں پر حملہ کیا جاتا تھا کبھی بلیک بولڈ پر بکواج باتیں لکھی جاتی تو کبھی ان کی پوٹو جونتوں کے نیچے دبائی جاتی تھی ایسا کر کے سامنے والے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاتی وہیں کئی نائک پوجہری اس سے دو قدم آجے ہو کر موقع ملتے ہی دوسرے گروپ کے بیگ پر اپنے نائکوں کا نام لکھتے تھے عام طور پر سبھی کو دوسری کے نائک نائکوں کے بارے میں پتا ہوتا تھا کیونکہ سب پرچار پرسار کرتے رہتے تھے شروعات میں ان باتوں پر ہچی آتی تھی لیکن سامنے والے کی حرکتوں سے اپنے دوستوں کا دل دکھتا دیکھ کر بہت خصہ آتا تھا اس چیپٹر میں پڑھا تھا کی ہیرو ورشپ کی عمر انیس بیس تکی رہتی تھی ٹیانی ایج میں اس کا جدہ چڑھتا ہے آج آپ اپنے آس پاس کی گھٹناوں کو دیکھیں گے تو پہیں گے کی نائک پوجہ کی کوئی عمر نہیں ہوتی اچھے کاسے میچور اور پڑھے لکے لوگ بھی اس اوستہ سے اوپر نہیں اٹھ پائے ہیں جب آپ کی نائک پوجہ دوسروں کو مانسک یا سارے رکھ پرتارنا دینے لگے تو سمجھ لینا چاہیے آپ غلط دشا میں جا رہے ہو نائک پوجہ کا دائرہ بہت بڑا ہے اس میں ہیرو ہیرو انکرکیٹر سنگر ڈانچر کے علاوہ نیتہ و درم گروہ بھی شامل ہو نائک پوجاری اپنے نائک سے پریم دکھانے کے لیے مانسک روپ سے استر ویکتی کے پیٹ ہاتھ پر اپنے نیتہ کا نام گون دیتے ہیں یا سر پر ہیر کٹنگ کے دوران نام لکھ دیتے ہیں پھر سب مجاگ اڑاتے ہیں امانویتہ کی حد تب ہوتی ہے جب نائک کے پٹی دیوانگی یا سمرپن دکھانے کے لیے کسی جانور پر اتیاثار کرتے ہیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نائک کے پرتی پریم دکھانے کے لیے انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت پڑے کیا وہ نائک ہو سکتا ہے اگر ان سے اسے کسی ملتی ہیں تو وہ نائک کیا انسان بھی نہیں ہو سکتا ان سب چیزوں کو کرنے سے کیا آپ کے نائک کی امیج قراب نہیں ہوتی یہ بات کسی ویکٹی ویشیز کو پسند کرنے والے لوگوں پر وہیں بلکہ ایک مانسکتہ پر لاغو ہوتی ہیں نائک کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی پوجہ کی کیا شیمائیں ہوئی یہ بات ہمیں تیہ کرنی ہے کوئی کتنا ہی بڑا نائک کیوں نہ ہو لیکن آپ کو اس کے لیے اپنا ویویک مانویتہ دیا ساحس ادارتہ جیسے مانویے گنوں کو نائک ہونا ہے ان بھاؤں کو من میں رکھنے والا ہر ویکٹی سماج کا نائک ہے ایسے میں یہاں ایک بات اور بھی ہے اگر آپ کسی کے نائک ہیں تو آپ کی بھی ایک جمع داری بنتی ہیں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے بڑی ورکاس بات بتا رہے ہیں جو اس ویڈیو کا سار ہیں ہمارے ویڈیو بنانے کا اُدیشے ہیں اور یہی سچی سیکھ ہیں سب سے بڑا نائک یا یوں کہیں کہ مہا نائک پرمپتہ ہے اور اس نے جو ہم کو مانویتہ پردان کی ہے نائک پوجہ میں پڑھ کر اس گنوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا ہے مطرو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی پٹی کیلئے بتائیں اچھا لگا ہو تو لائک کریں آپ سبی سے ہاتھ چھوڑ کر پراتنا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں جسے یہ جانکاری سبی تک پہنچ سکے اور کینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیں